ہائے فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آئی کے انفو ہب دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری نئی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بتائیں گے ناصر الحضری کمپنی کے بارے میں کئی لوگ کا سوال ہوتا دوستو کہ میرا ناصر الحضری کمپنی کے میں سیلیکشن ہو رہا ہے تو میں کیسے پتا کروں کہ یہ کمپنی کیسی ہے کیونکہ دوستو وہاں جانے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کمپنی اچھی نہیں ہے تو کافی زیادہ پروبلم ہوتا ہے ایسے فریشر کنڈیڈیٹ کو کہ وہ وہاں جا رہا ہے تو اس لیے دوستو کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کمپنی کیسی ہے تو آپ اگر یہی سے اس کمپنی کے بارے میں پتا کر لیں گے تو آپ کو کافی زیادہ پائدے ہوں گے آپ سوچ سمجھ کر کے وہاں جا سکتے ہیں اور اچھے سے کام کر سکتے ہیں تو دوستو ناصر الحضری کمپنی دوستو یہ سعودی عربیہ کی کمپنی اور یہ بہت پرانی کمپنی ہے یہ کمپنی بہت ہی پرانی کمپنی ہے اور اس کا جو پورے میڈل اسٹ میں اچھا انفلوینس ہے یہ پریزنس ہے یہ کافی زیادہ وہاں پہ کام کرتی ہے دوستو ناصر الحضری کمپنی یہ سب سعودی عربیہ میں ہی نہیں ہے یہ قطر میں ہے پہرین میں ہے اومان میں ہے کوئت میں ہے یہ سارے کنٹری میں کام کر رہے ہیں دوستو اس کا جو بسیکلی جو کام کرتا ہے دوستو یہ کنسٹرکشن فیلڈ میں کام کر رہا ہے جو کمرشیل بیلڈنگ بھی بناتا ہے یہ ناصر الحضری کمپنی اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے کمرشیل بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل بیلڈنگ بھی بناتے ہیں تو ناصر الحضری کمپنی کنسٹرکشن فیلڈ میں کافی جہاں دا ایمپلوئے کو ہائر کرتی ہے اس کے بعد جو آتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے آئل ان گیس فیلڈ آئل ان گیس فیلڈ میں بھی ناصر الحضری کمپنی آرام کو کمپنی سے کانٹیکٹ لے کر کام کرتی ہے تو آئل ان گیس انڈسٹریز میں اگر آپ آرام کو کمپنی سے کام لے کر کے آپ کانٹیکٹ لے کر کام کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے دوستو یہ دیکھاتا ہے کہ یہ کمپنی کافی بڑی ہے اور پرانی کمپنی ہے کیونکہ آرام کو کمپنی میں کام لے آپ سمجھ سکتے ہیں آرام کو کمپنی اپنے آپ میں بہت بڑی کمپنی ہے تو اس کمپنی میں کانٹیکٹ لے کر کہ ناصرحضری کام کر رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ اس چی willst کو پروف کرتا ہے کہ یہ ناصرحضری کمپنی بڑی کمپنی ہے اس کے بعد دوستو پیٹرو کیمیکل کے ساتھ ساتھ اور یا گیپ تو کرتی ہے ساتھ ساتھ اس نے وہ جو ہے آپ کا سٹیل فیڈلائزر سیکٹر میں بھی کافی جاتا پاور سیکٹر میں بھی اس کا انفلوینس ایمریلیشٹ کانٹری میں تو دوستو اگر یہ ریکارڈ پورا دیکھا جائے تو یہ کمپنی اپنے آپ میں ہی سو کرتا یہ کمپنی بڑی کمپنی ہے اگر بڑی کمپنی ہے دوستو تو یہ کافی اچھی بات ہے دوستو اگر آپ کا سیلیکشن ہو رہا ہے تو تو کمپنی اوبرال اچھی ہے دوستو اب دوستو کئی لوگوں کا یہ سوال رکھتا ہے کہ سر میں پریویس کمپنی میں کام کر چکا ہوں اس کمپنی میں کچھ پروبلمز ہوتی ہے فوڈ سے ریٹیٹ پروبلم ہوتی ہے کیونکہ فوڈ ان کو جس کوائریٹی والے فوڈ ملنے چاہیے وہ فوڈ انہیں نہیں ملتا ہے تھری ٹیمز ملز میں تو وہاں پہ پروبلم ہوتی ہے کئی پریویس جو ایمپلوئے ہیں جو اس کمپنی میں کام کر چکے ان کا یہ کہنا ہے دوسرا پروبلم ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے اکوموڈیشن کا ایشو ہو جاتا ہے اکوموڈیشن جو شیئر میں ملتا ہے وہ اتنی اچھے نہیں ہوتے یا وہ فیسلیٹی پروبائیڈ نہیں کی جاتی ہے تو وہاں پہ پریویس ایمپلوئے کا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ اس میں اکوموڈیشن کا پروبلم فیس کرنا پڑتا ہے اور تیسرا جو ایشو ہے دوستو وہ دوستو ورک پریشر کا جی ہاں دوستو ناصر لازری میں پریویس ایمپلوئے کا کرنا ہے کہ میں اس کمپنی میں کام کر چکا ہوں وہاں پہ ورک پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو کام پہ زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے کام پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے تو کام تو کرنا ہی پڑتا ہے دوستو لیکن اگر آپ کا ورک پریشر مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ایشو ہے دوستو اور آخری میں جو یہ بات پریویس ایمپلوئے کہتے ہیں جو وہاں کام کر چکے ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اوورال یہ کمپنی ٹھیک ہے سیلری on time payment کرتی ہے بس جو ہے ورک پریشر لیٹل بٹ ہوتا ہے تو اگر آپ پریشر ہے تو جا سکتے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے دوستو میں اس میں انگلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اتنی پوری میڈل اسٹ میں یہ کمپنی پھیلی ہوئی ہے کام کر رہے ہیں اور آپ کو میں کانٹیکٹ لے کر کے لیے کام کرتی ہے پیٹرو کیمکلز ریفائنڈی سیکٹر میں کام کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دوستو یہ بڑی کمپنی ہے اور بڑی کمپنی ہے تو ایسا نہیں ہے دوستو کہ یہ پوری کمپوری ایریا میں میں اس کا کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ یشو ہے کہیں نہ کہیں اگر یشو ہو گیا کسی سیکٹر میں یا کسی پروجیکٹ میں اگر کوئی یشو ہو رہا works related یا تھوڑا اس میں پریسر ہے تو آم کو ریلیٹیڈ پریسر ہے یا فورڈ اکوموڈیشن میں لیٹل بٹ یشو ہے تو ایسا نہیں ہے دوستو کہ پوری کمپنی خراب ہے پوری کمپنی خراب نہیں ہو سکتی دوستو کسی سائٹ پہ کسی یشو ہوتا ہے یہ کوئی بہت بڑا میٹن ہے کیونکہ یہ بڑی کمپنی ہے تو میں یہ ہی بتانا چاہوں گا دوستو کہ اگر آپ کا سیلیکشن ہو رہا ہے ناسیل حضری کمپنی میں اچھا پیکیج مل رہا ہے جس سے آپ سٹیسفائیڈ ہو اچھا پیکیج کا مطلب آپ جتنا میں سٹیسفائیڈ ہو جس طرح کا پروفائل ہے اگر آپ کو پیکیج مل رہا ہے چاہے وہ آپ فریسر ہوں چاہے وہ ایکسپیرینس ہولڈر ہوں تو آپ کو کہیں نہ کہیں جوب کرنی چاہیے کیوں بھی جوب آج کے ڈیٹر میں لینا دوستو کافی جیادہ پروبلم ہو رہا کافی جیادہ پروبلم فیس کرنا پڑ رہا ہے اتنی آسانی سے جوب نہیں ملتی ہے اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس کو کیج کرو تو اب میں بات کروں گا کہ اس میں سیلری کیا دیتی ہے تو سیلری دیتی ہے آپ کے پروفائل کے حساب سے آپ کے ایڈیوکیشن بیکگراؤن کے حساب سے آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے کافی جیادہ اچھا پیکج بھی ملتا ہے اس میں چھ ہزار پانچ ہزار چار ہزار ریال بھی پروفائیٹ کرتی ہے کمپنی کے طرف سے ملتی ہے سیلری اور دوستو میں بات کروں گا فورڈ اکومیڈیشن ٹرانسپورڈیشن ریلیٹیڈ تو یہ کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پروجیکٹ چلتے ہے تو وہ کہاں پہ اکومیڈیشن دیتی ہے کہاں پہ فورڈ دیتی ہے وہ آپ کا چاہیے ہمیں سیکسپسٹ AG ہوگا تو وہاں پہ ڈیسکس cobraس کر سکتے ہیں کمپنی جو ہے کبھی کبھی فوڈ پروفائیٹ کرتی ہے تو کبھی نہیں کرتی کبھی عاون Pirhan semester. کیمیڈیشن پرو Linkedra ڈیسکRIS آنپör جوابیکن پروفائیٹ var کرتی ہے کبھی کبھی جو ہے آپ کا اگر آپ s Email voiture کرتی grand셨 skinny کبھی mash asle آپ کو سائل ریسے لیٹریڈ یشو نہیں ہونے والا ہے بتائیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کمینٹس کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا تینکیو ویری مچ